حضرت سیدنا عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ تیبہ میں ایک سخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی وہ بیمار ہوئی تو یہ شخص اس کی تیمار داری میں لگا رہا مگر وہ اسی مرض میں انتقال کر گئی اس سخص نے اپنی بہن کی تزہیز ہوا تکفین کا انتظام کیا جب دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے اس سخص نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی دونوں نے جا کر اس کی قبر خود کر تھیلی نکال لی اس سخص نے اپنے دوست سے کہا کہ جرہت میں اپنی بہن کا حال دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے اس نے لہد میں جھاک کر دیکھا تو وہاں آگ بھلک رہی تھی اللہ اکبر وہ چپ چاپ واپس چلا آیا اس سخص نے اپنی ماں سے کہا کیا میری بہن میں کوئی خراب عادت تھی ماں نے کہا تیری بہن کی عادت تھی کہ وہ ہمسائیوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چگل خوری بھی کیا کرتی تھی ناظرین اکرام لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چگلی ہے اور چگل خوری کا جاب خدا کی یہاں بہت ہی سخت ہے ناظرین اکرام آج کے دور میں ہمارے معاصرے میں محبتوں کی فضاء آلودہ ہونے کا ایک بڑا سبب چگل خوری ہے لوگوں کے درمیان چگلیاں خوا کر فساد پربا کر کے اپنے کلیجے میں تھندک محسوس کرنے والے لوگوں کو کل جہنم کی پھلکتی ہوئی آگ میں جلنا پڑے گا اگر کبھی زندگی میں یہ گناہ ہوا تو توبہ کر کے یہ نیت کر لیجئے کہ ہم چگلی نہ خواہے گے اور نہ سنیں گے انشاءاللہ آپ تمام لوگوں سے گجاری سے اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر کیجئے